اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میدے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں تو آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں شاپ سے ریکویسٹ ہوتی ہے اگر آپ لوگوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا شکریہ اور بھئی آج میرے انٹرو سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں بہت زیادہ خوش ہوں آج بھئی مستری کاریگار جو بھی یہاں کام کر رہے تھے نا ان سب کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اور بھئی وہ اب جا چکے ہیں اپنی اپنی مزدوریاں لے کے اپنے اپنے پیسے لے کے اور میری جان چھوٹ گی اس چیز سے اور ادھر ماشاءاللہ سے میرا گھر جو ہے نا کمپلیٹ ہو چکا ہے ادھر امہ جی بیٹھی ہے مبارک ہو گئی گھر مکمل ہو گیا تین سال سے تین سال سے یہ کام چل رہا تھا اور بھئی میں نے مسلسل محنت کی ہے مسلسل محنت کی ہے آج سچ میں شکر ہے گھر بن گیا سچ میں تین سال مجھے امید ہی نہیں تھی سچ میں آج مجھے سچ میں رونا ہے شکری را دا 카메라 رہ ل mile آپ لے چکol perfekt Rivest welب تین سچ میں رونا ہے نسیب قاری کریں اللہ میر بہر مجھے شکری را ہم ساشا شکری را م خسر فرد موردnowaller میر بہر مجھے گر بنو مجھے شایر شکر ہے شکر ہے بس وہی خوشی سے نا اور اپنی سارے سرگل یاد کر کے نا اس وجہ سے مبارک گھر کمپلیٹ ہو چکا ہے اور وہ خواب بھی پورا چکا ہے کافی دنوں سے بھئی یہ والا چل رہا تھا پروسیجر فائنلی آج کمپلیٹ گھر دیکھنوں کو مجھے مل گیا اور انشاءاللہ بشادی بھی ہو جائے گی تو گھر پھر مکمل ہو جائے گا ویسے زندگی میں ایسے گھر کا کبھی خواب ہی نہیں دیکھا تھا کہ ایسا گھر بنا پاؤں گا لیکن بھئی بن گیا ہے آپ سب کی دعاوں کی وجہ سے اور ادرہمہ جی کی بھی دعاوں کی وجہ سے سب نے میرا ساتھ دیا چلیں بھئی اما کچھ ہو گیا ہوں سٹرونگ کچھ عجیب سی حالت ہو گئی تھی ابھی یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ گھر کی حالت بری ہو گئی یہ کام تو اوپر کافی زیادہ ہو گیا لیکن اس کا فرش جو ہے نا کافی گندہ ہو گیا میں اندر کے حالات آپ کو دکھاؤ یہ دیکھیں اندر کافی زیادہ مٹی چلی گئی ہے پینٹرز نے دیواروں کو اور اوپر چھت کو کافی زیادہ رگڑا تھا تاکہ وہ ملائم ہو جائے لیکن جو مٹی اوپر سے گری ہے اور سیمٹ گس گس کے گرہ ہے اس نے فرش کی ستیہ ناس کر دی ہے حالت بری کر دی ہے ادھر دیکھیں یہاں پہ بھی کافی حالت بری ہے ادھر سیڑیوں کا حال دیکھیں یہ دیکھیں مٹی مٹی ہے اوپر تو صفائص اتھرائی والا کام کافی مشکل ہو جائنا ہے میرے لیے اس کو بھی یہ ابھی صاف کرنا ہے اور اوپر جو یہ پینٹ گرہ ہے نا یہ دو پکا ہی ہو گیا ہے یہ دو رگڑنے سے بھی نہیں اترتا بلکہ یہ اتر رہا ہے لیکن ابھی کافی زور لگتا ہے اب ایک ایک کو بندہ کیسے رگڑے گا اسے اس کا بھی کوئی حساب لگانا پڑے گا اور یہ دروازے کے اوپر جو اخبار لگا ہوا ہے اس کو بھی اتار لیتے ہیں اب بھائی اس کو صاف سترا کرتے ہیں اور چمکاتے ہیں پھر انشاءاللہ آپ کو ٹور بھی کروانا ہے کہ پورے گھر کا صاف سترا کریں یہ دروازے والی کمی بھائی رہ گئی ہے یہ بھی کاش لکڑی کا بن جاتا تو خوبصورت لگتا لیکن آپ کو پتا ہے کہ کاش کبھی بھی پوری نہیں ہوتی کوئی نہ کوئی کاش لازمی رہ جاتی ہے زندگی میں تو اللہ خیر کرے گا یہ بھی بن جائے گا ہاتھوں کے ساتھ چپک گئی ہے ٹیپ اور بھائی ادھر کارپینٹر کام کرتا رہا تو یہاں پہ بھی کافی کچھنا پھیلا ہوا ہے لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے یہ بورڈ جو انہوں نے کٹے ہیں اس کے ٹکڑے یہ جو لکڑی کا بورا سا ہے وہ بھی یہاں سارا پڑا ہے تو کمرے کی حالت کافی بری ہو گئی ہے ابھی تازہ تازہ اس کے اوپر پینٹ کیا تھا لیکن وہ لکڑی ہیں کٹے رہے تو اس کا بورا اڑ اڑ کے ادھر اوپر پڑتا رہا ہے تو دیواریں بھی کافی خراب ہو گئی ہیں اور ونڈوز بھی خراب ہو گئی ہیں اس کی تو اس کو اچھی طرح ساف کریں گے وہ بلور جو ہے اس کے ساتھ پریشر کے ساتھ ہوا مارے گئے اور دیو سفائی شدرائی تو ہوتی رہے گی کام کمپنیٹ ہو گیا انشاءاللہ سفائی شدرائی بھی ہو جائے گی اور آپ کو دکھاؤں بھی ہماری علماری بھی ماشاءاللہ سے آج مکمل ہو چکی ہے یہ دیکھیں وہ اوپر چھت تک پہنچی ہے یہ پورا ہمارا ایک ٹاور بن گیا ہے یہ دیکھیں ایسے علماری کا آپ کو مرطور کرواتا ہوں کہ کیا کیا چیزیں اس میں ہم نے بنائی ہیں اور کون کون سے اس میں باکسز بنوائے ہیں بھئی اوپر والے جو بڑے باکسز ہیں یہ آپ کو تین نظر مکھول کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ بنوائے ہیں بستروں کے لیے اور کمبل وغیرہ رکھنے کے لیے ٹھیک ہے اممہ جی یہ دیکھیں بڑے بڑے بنوائے ہیں لمبے چوڑے بنوائے ہیں آرام سے اس میں بستریں آ جائیں گے کمبل رکھنا چاہیں گے وہ رکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں بھئی ایک تو یہ چیز ہو گئی وہ اوپر آپ کو شیرد نظر آ رہا ہے اس میں ہم نے لائٹس بغیرہ لگوانی ہے دو تین لگائیں گے ایک وہاں پہ ایک وہاں پہ اور ایک ادھر پ پہلے بھی ایک اوپر لگی ہوئی ہے لیکن وہ شیرد بنائی ہے اسی لیے تھا کہ اس میں ہم لائٹس لگائیں گے اور ادھر ایک اور دکھا ہوں آپ کو اس کو میں نے دو عصو میں تقسیم کروایا یہ دیکھیں اگر ہم کو چادر وغیرہ لپیٹ کے رکھنا چاہتے ہیں کمبل جو بھی ہے یہ بھی کافی بڑے برکار میں ایک بوکس میں دو بستر آرام سے آ جائیں گے بڑے بڑے کھانے بنائے ہوئے ہیں اور ادھر بھی کپڑے وغیرہ لپیٹ کے رکھنے کے لیے یہ بڑے ہم نے اس کا بڑے بڑے بوکس ہے یہ دیکھ لیں ٹھیک ہو گیا اور یہاں پہ لگے گا بھئی میررہ میررہ ابھی تک نہیں لگا کیونکہ پہلے یہ ایک فریم سا ہم نے بنانا تھا اور اس کے بعد ہم نے میررہ لے کے اس میں آ کے فکس کرنا تھا لیکن گرمی بہت زیادہ ہے شہر مجھ سے جایا رہے گیا ہم نے کہا بھئی جب بھی میں میررہ لے ہوں گا تو خود ہی لگا لیں گے اس کو بس ساتھ میں چپکا دینا ہے تو بہت سورنا بھی کہا ہے کہ میں لگا لوں گا ٹینشن کی ب نہیں ہے کاریگر کو جانے لے اس کو چھوٹی دے دو تو یہاں لگ جائے گا شیشہ باقی فریم اس کا بناوا دیا ہے یہاں یہ ادھر سے دیکھیں بیک سائیڈ پہ ہم شیشہ لگائیں گے اور اس کے پیچھے ہم نے چھوٹے چھوٹے باکسز بنوائے کوئی چیز رکھنا چاہیں تو یہاں پہ بھی رکھ سکتے ٹھیک ہو گیا اور ادھر بھی دیکھیں چھوٹے چھوٹے ہم نے شیرف لگوا دی ہیں یہاں پہ بھی ہم اپنی چیزیں رکھ سکتے ہیں میک اپ وغیرہ اور اس کے نیچے ہم نے دو درازیں بنوائی ہیں یہ دیکھیں بڑی بڑی درازیں بنوائی ہیں ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں لوگ وغیرہ ان کو لگوا دی ہیں اور یہ دیکھیں صحیح ہے نا اور اس کے بعد یہ آپ کو دکھاؤں یہاں کپڑے ہنگ کرنے کے لیے ہم نے بوکس بنوائی ہے ہنگر کے ساتھ لٹکا سکتے ہیں اس میں ٹھیک ہو گیا اس کے نیچے ایک دراز ہے یہ والی اور اس جگہ ہم جوتے وغیرہ رکھ سکتے ہیں آپ نے نیچے ایک بوکس بنوائی ہے سارے چیزیں پوری ہو گئی نا جو جو آپ چاہتی تھی وہ سب پوری ہو گئی تو آپ نے بھی بتانا ہے کہ کوئی بوکس اس میں سے رہ تو نہیں کیا اپنی طرف سے تو میں نے سارے چیزیں پوری کرنے کی کوشش کی ہے باقی ہمارے پاس یہ والی جگہ تھوڑی کم تھی چھے فٹ اس کی چھوڑائی ہے اور اب تقریبا ہماری ہماری ساڑھے دس فٹ بن چکی ہے یہ بھی تھوڑی سا مسئلہ کر گیا ہے یہ اس کو مجھے خود اب ٹھیک کرنا پڑے گا کافی جانچ پڑتا ہا تو میں ساتھ ساتھ کرتا رہوں کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو لیکن پھر بھی بھئی ہو جاتی ہے تو اس نفعہ فاس ایکسپیریس تھا انشاءاللہ میں نے ساری چیزیں نوٹ کر لی ہیں تو زندگی میں زندگی میں اگر کوئی اور گھر بنانا پڑا تو پھر انشاءاللہ میں تسلی سے بنوائے لکھوں اب مجھے ایکسپیریس ہو گیا چیزوں کا کہ حسنیوں سے کیسے کام کروانا ہے دوروں سے کیسے کام کروانا ہے اور پہلے کونس اور بعد میں کونسا کام کروانا ہے تو بھئی اس کی جو مزدوری ہے نا ایک سو ستر روپے پر فٹ کے حساب سے مزدوری دی ہے میں نے باقی کام آپ نے دیکھ لیا فیفٹی فیفٹی ہے بہت زیادہ اچھا کام نہیں ملا مجھے لیکن ٹھیک ہے مزدوری کے حساب سے کام ٹھیک ہے کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں نے اس میں نوٹ کی ہیں یہ دیکھیں اس میں تھوڑے اس نے گیپ رکھے ہوئے یہ آپ کو نظر آرہے ہیں یہ گیپ نہیں ہونے چاہیے تھے ان چیزوں کا مجھے دکھ رہے گا کہ میں نے کافی زیادہ خرچہ گیا ہے اور یہ چیزیں پھر بھی مجھے دیکھنے کو ملی ہیں لیکن جلدی جلدی تھی میں نے سارا کام ختم کرنا تھا ٹائم کم تھا اور کام کافی زیادہ تھا تو آپ کو پتہ کہ جلدی ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ گلتیاں انسان سے ہو جاتی ہیں چلیں یہ چیز ہمارے پوری ہو گئی ہے اس کو بھی بہتر کروانے کی کوشش کریں گے یہ گیپس وغیرہ جو ہیں نا کوئی گلو وغیرہ لے کرنا اس کے ساتھ فیل کر دیں گے بس یہی سامنے والے گیپس جو ہیں باقی تو سب ٹھیک ہی ہے کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ یہ جو سامنے گملے پڑے ہیں نا یہ یہاں پہ اچھے نہیں لگ رہے ایک تو بھئی گھاس اس کے آس پاس کافی بڑی ہو گئی ہے اور رف سی جگہ ہے گملے یہاں پڑے ہوئے پھر خوبصورت بھی نہیں لگ رہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ اب ماشاء اللہ سے میرا گھر کمپلیٹ ہو چکا ہے گملوں سے گھر مزید خوبصورت لگے گا پہلے بھی یہاں پہ میں نے کافی گملے وغیرہ اپنی طرف سے تو رکھے ہو ہیں یہ والی جگہ جو کھالی پڑی ہے یہاں پہ رکھتا ہوں زیادہ خوبصورت لگیں گے یہاں پہ یہاں پہ ابھی تک صحیح نہیں لگ رہے جب صفائی ستھرائی ہو جائے گی اس کی تو پھر یہاں پہ بھی گملے نیل آ کے رکھ دیں گے تو فیلال یہ پڑے ہیں ایسے ایکسرا تو ان کو اٹھا کے ادھر رکھ دیتا ہوں ادھر اسد بھی آ گیا ہے کدھر گئے ہو بھی یہ ادھر تو ایک بندے کے بفت میں نہیں ہے ان کو اٹھانا تو اسد کو بلائے مل کے اٹھاتے ہیں اور وہا ہاں پہ شیفٹ کرتے ہیں یہ ساری جگہ جو انا کور ہو گئی ہے اور ابھی ایک اور بھی گملہ پڑا ہے اس کو بھی اٹھانا چلے بھائی منور بھی help کرنے کے لئے آ گئے ہیں خیال سے خیال سے یہاں پہ خوبصورت لگے گا ہوپ سو میں ہانس تو اس بات پر رہا ہوں ادھر بھی خوبصورت لگ رہے ہیں نہیں وہاں سہی جگہ نہیں ہے یہ پتہ چنے کا بات ہے ادھر خوبصورت لگ رہے ہیں ہاں یہ جگہ اس کے لئے بالکل ٹھیک ہے یہاں بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے یہاں بہت زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں ہاں جی اب دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے یہاں چماکا رہے ہیں یہ دیکھیں بھائی میں نے اپنا پلوٹ کر لیا ہے بالکل ٹھیک ہو وہاں یہ تیار کرے اس میں مٹی ڈالا اور پھول لگا کے یہ کولر بھی کام آیا گا یہاں گئی گملا بن جائے گا اس میں بھی کوئی پودا لگاتا ہوں میں گناسی لان جو ہے نا آشتہ آشتہ سجدہ جا رہا ہے یہ اس والی بیل کو بھی ٹھیک کر لیتے ہیں پہلے میں نے اس کو موڑ کے ادھر رکھ دیا تھا وہ اینٹے اس دیوار پر رکھی تھی اور اب وہ اینٹے اٹھا کے نا اس سائیڈ پر رکھ دیتا ہوں تاکہ یہ ہر طرف پھیلے ادھر بھی اور ادھر بھی تو ادھر بھی دیکھیں گیٹ کے ہم نے سٹار بھی لگا دیئے اور اس کے اوپر جو جالی تھی وہ بھی لگا دیئے اور سب کا کلر ہم نے کیا ہے گولڈن تو گولڈن جو ہے نا اس کے اوپر کافی خوبصورت لگ رہا تھا تو اس لیے سیلور سے گولڈن میں چینج کر دیا تو ابھی بھائی موسم ماشاءاللہ سے بہتر ہوتا جا رہا ہے بادل وغیرہ آگئے ہیں جھون کا مہینہ آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے جب تھوڑا موسم اچھا ہوتا ہے شورج کے سامنے بادل آتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے اور بھائی آپ کے ساتھ اس گھر کی چھوٹی سی سٹوری شیئر کروں مطلب میری سکسس سٹوری ماشاءاللہ سے گھر کمپلیٹ ہو گیا ہے جب ڈائی تین سال پہلے یہ والا گھر میں نے شروع کیا تھا تب مجھے بھائی بلکل یقین نہیں تھا کہ یہ میں گھر بنا پاؤں گا یہ نہیں بنا پاؤں گا میں نے بس اللہ کا نام لے کے شروع کیا تب میں سوچا تھا کہ یہ گھر میرے لیے بنانا امپوسیب آلے میں ایسا گھر بنا ہی نہیں سکتا بلکہ میں گھر شروع کرنے سے بھی ڈر رہا تھا کہ یہ میں کبھی نہیں بنا پاؤں گا کیونکہ بھائی چھوٹی سی میری نوکری تھی ایسی نوکری والا بندہ سوچ نہیں سکتا کہ وہ اس طرح کا گھر بنا پائے گا لیکن بھائی حمد باندھی میں نے اور گھر کی شروعات کر دی اور شروعات یہ سوچ کی کہ ایرے وغیرہ بنا لیتا ہوں ایک آدھ کمرہ کمپلیٹ ہو جائے گا اس میں رہنا سٹارٹ کر دوں گا اور باقی جو رہ جائیں گے نہ چلے ان کے ایرے بنے ہوں گے تو پھر آشتہ آشتہ نا وہ کام کرواتا رہوں گا کبھی نہ کبھی زندگی میں گھر کمپلیٹ ہو جائے گا لیکن بھائی آپ سب کی دعاوں سے اور اللہ تعالیٰ نے پھر ساتھ دیا میرا تو آج اللہ کا شکر ہے میرا گھر کمپلیٹ ہو گیا ہے تو ایموشنل اس لیے ہو گیا تھا کہ جس کام کے بارے میں میں سوچتا تھا کہ ایسا کام میں کبھی کر ہی نہیں پاؤں گا میرے لیے ایمپوسیبل تھا جس کام کو شروع کرنے سے بھی میں ڈرتا تھا آج الحمدللہ وہ کام میں نے کمپلیٹ کر لیا گھر تو بھئی ہر کوئی بنا لیتا ہے خوشی ہوتی ہے لیکن میرے لیے خوشی ڈبل ہے وہ یہ ہے کہ میں نے ایمپوسیبل کام کو آج پوسیبل کر کے دکھایا ہے مطلب ایسا کام جس کے بارے میں میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا اور میرے جیسے چھوٹی سی نوکری والے بندے کے لیے ایسے گھر کا سوچنا ایمپوسیبل سا ہے ایک خواہ بھی رہ جانا تھا لیکن بھئی اللہ کا شکر ہے میں نے بھی کافی محنت کی ہے اور آپ لوگوں کی دعائیں اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ مجھے آج اس منزل پر لے آیا ہے اللہ کا بہت بہت شکر ہے انشاءاللہ باقی کام بھی کمپلیٹ ہو جائیں گے آج سا آج سا باقی چھوٹے موٹے کام ہیں اندر کے وہ تو زندگی کے ساتھ چلتے ہی رہتے ہیں جیسے وہ کچن کے کیبنٹ بنانا سیڑھیوں کے سائیڈوں پر وہ گریل سی لگوانا تو یہ کام آج سا آج سا اندر کے ہیں چلتے رہیں گے یہ تو پوری زندگی چلتے رہتے ہیں لوگ توڑ کے پہلے بناتے ہیں پھر توڑتے ہیں اور پھر دوبارہ بناتے ہیں سب سے بڑی خوشی کہ یہ بات ہے کہ آج الحمدللہ گھر کے سارے کام کمپلیٹ ہو چکے ہیں کلر ہو چکے ہیں آرماری بن چکی ہے اور اب انشاءاللہ صفائی ستھرائی کر دیں گے تو میرا گھر انشاءاللہ پھر ریڈی ہو جائے گا صاف ستھرات اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو ٹور بھی کرواؤں گا اور ساری چیزیں جو ہیں دکھاؤں گا کہ کیسی بنی ہے کہاں پہ فارٹس ہیں اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کروں گا گھر کے بارے میں کہ کیسے گھر بنوانا چاہیے میرے ساتھ کیسے گزری کیں چیزوں کا خیار رکھنا چاہیے تو چلیں بھائی اسی سٹوری کے ساتھ اور گھر مکمل ہونے کی خوشی کے ساتھ آج کی ویڈیو یہی پہ انڈ کرتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تو اسی کے ساتھ نیکسٹ آنے والی ویڈیو تک اجازہ دیجئے دعوان میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ